اسلام علیکم ویلکم تو ما یوٹیوب چینل کلیفٹن سٹوڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم اڈیٹر جنرل آف پاکستان کی اسامیوں کی اپ ڈیٹ لے کے آئے ہیں تو اگر آپ لوگ ان اسامیوں کے بارے میں مکمل ڈیٹیل جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو ایڈ تک دیکھنا ہے اور غور سے لازمی دیکھنا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ ساتھ کمپلیٹ ڈیٹیل شیئر کرنے والے ہیں کہ اڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کون کون سی ویکنسیز انانس کی ہیں اور ان ویکنسیز پر اپلائے کرنے کا کیا طریقہ کار ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی جوپ کیو معلومات سب سے پہلے آپ لوگ کو مل سکے اڈیٹر جنرل آف پاکستان میں جو ویکنسیز انانس ہوئی ہیں ان ویکنسیز پر اپلائے کرنے کے آخری تاریخ سولہ دسمبر ہے اور ان ویکنسیز پر اپلائے کرنے کے لیے جو تعلیم ہے وہ پرائمری اور انٹر میڈٹ چاہیے ٹھیک ہے پرائمری پاس اور ایف اے پاس جو افراد اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں جو ٹوٹل ویکنسیز انانس ہوئی ہیں وہ ایک سو اٹھاون ہیں یعنی ون فیفٹی ایٹ ہیں اور اس میں آل اور پاکستان سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور انہوں پر اپلائی کرنے کے لیے جو عمر کی حد ہے وہ 18 سے 30 سال ہے اور اس میں جو وکنسیز انانس ہوئی ہیں وہ دسپیچ ریڈر ہے نائب کاسید ہے سٹاف کارڈ ریور ہے اور سٹینو ٹائپسٹ ہے سٹینو ٹائپسٹ کی وکنسی پر اپلائی کرنے کے لیے جو تعلیم چاہیے وہ انٹرمیڈٹ ہے اور باقی تینوں سامیوں پر جو تعلیم چاہیے وہ پر اپلائی کرنے کے طریقہ کار ہے وہ آپ لوگ نے اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اپلیکیشن فارم جو آپ لوگ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کی ویب سائیڈ کے لنک سامنے آپ لوگوں کو ویڈیو میں بھی دکھائی دے رہا ہوگا اس کے علاوہ واجہ لنک ہم نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوئے آپ لوگ ہمارے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائے اپلیکیشن فارم کو ڈاؤنلوڈ کریں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگ نے اس کو پرنٹ کروا لینا ہے پرنٹ ٹیڈ اپلیکیشن فارم کو آپ لوگ نے ہیڈ ریٹل فیل کرنا ہے اور اس کے ساتھ اپنے تمام ڈاکومنٹ کے ٹیسٹڈ فوٹو کاپی سے ٹیسٹ کرنی ہے اور سامنے ویڈیو میں جو آپ لوگ اڈریس دیکھ رہے ہیں اس اڈریس پہ آپ لوگ نے اپلیکیشن جو وہ کوڈیو سروس کے ذریعے بھیج دینی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ اس کے اپلائے کرنے کے سارا طریقہ کار سمجھ آ چکا ہوگا اور یہ ڈپارٹمنٹ کے طرف سے جاری کیا گیا ایڈورٹائزمنٹ ہے اس ایڈورٹائزمنٹ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے سٹی کے لیے کون سے پروینس کے لیے کتنی اسامیاں ہیں ٹھیک ہے اس میں وومنز کے لیے جو ہے عورتوں کے لیے سپیشل کوٹا رکھا گیا ہے اور سامیہ جو سپیشلی اسلام آباد، رابلپنڈی، لاہور، ملتان، کراچی اور پشاور کے سٹی کے لیے جو وہ اناؤنس کی گئی ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ اس ساری سمجھ آ چکی ہوگی اپلائے کرنے کا بھی مکمل طریقہ کار سمجھ آ چکا ہوگا تو اگر آپ لوگ ان سٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی بھی پروینس سے تعلق رکھتے ہیں اپلائے کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں تو ضرور اپلائے کریں شکریہ